بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ناظرین ہواوں کا رخ بالاخر بدل رہا ہے اچھی خبریں آنے کا سلسلہ شروع ہے جو سابقہ چیف جنرل باجوہ کی رجیم بدلنے کا ڈاکٹران بدلنے کا اچھا آغاز ہے نیا سال ہے اچھے گمان سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آزم سواتی صاحب کو زمانت ملی شہباز گل کے اوپر جو آپ کو پتہ ہے گھیرہ تنگ کیا جا رہا تھا باجوہ باقیات کو روک دیا گیا عدالت کو بھی یہ بات واضح کر دیگی آپ اپنا ہاتھ ہلکا رکھیں کوشش کریں فیصلے قانون کے دائرے میں کریں اور الیکشن کی جو تیاریاں ہیں وہ بھی شروع ہو چکی ہیں مسلم لی نون کے رہنماز جو ہے نواز شیف صاحب انہوں نے بھی اشارہ دیا ہے پارٹی کو تیار ہونے حکم دیا ہے یہ کیا پہشرافت ہے کیا وہ جو لیول پلائنگ فیلڈ تھی وہ ہو گئی ہے کیا مل گئی ہونے ابھی نون لی کے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر پنجاب سیملی کے خلاف تحریکیت میں اعتماد بھی واپس لے چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف جو ہیں وہ پیپلز پارٹی اور ایم کی ایم کے درمیان صلح صفائی کروانے وہاں پہنچ گئے ہیں لیکن متحدہ کسی صورت میں ماننے کو تیار نہیں کیوں وہ بتاتا ہوں میں آپ کو امریکہ میں عمران خان آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور سوشل میڈیا پر آپ کو پتا ہے ایک مرتبہ پھر سارا زور شکنجا کسنے کی تیاری ہے نام ایک دفعہ پھر جو ہے وہ لیے جا رہے انصافیوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اس سے پہلے سب سے پہلے اہم خبر جو رانہ سناولہ سے بیان دلوائے گا اب وزیر دفاع خواجہ عاصف نے کہہ دیا افغانستان کے سرزمین سے پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں یہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کے بعد کی بات تھی جو بڑی خطرناک بات ہے اور دیکھیں افغانستان پر جو بارڈ تھی وہ بارڈ اکھاڑی جاری تھی خیبر پختورخواہ میں تین سو ستر حملے ہو چکے ہیں ان سب کا الزام یہ دے رہے ہیں افغانستان کو اس لیے کہ اب امریکہ بھی پندرہ میلین ڈالر دے رہا ہے بارڈر کی سیکیورٹی کے لیے پاکستان کو اب دیکھیں یہ پندرہ سال کے بچے سے پوچھیں آپ کہ امریکہ کو پاکستان کے بارڈر سے کیا دلچسپی ہے اب تو ان کی فوج بھی وہاں نہیں ہے جو انہیں خطرہ ہو ان کا کوئی مفاد بھی نہیں ہے ان کے شہری بھی وہاں موجود نہیں ہے تو یہ مفت میں پیسے کیوں بانٹ رہے ہیں آخر معاملہ کیا ہے یہ افغانستان اور پاکستان کے درے ہم جنگ کروانا چاہتے ہیں سیدھی سی بات پاکستان کا منہ امان تباہ کروانا چاہتے ہیں جس فتنے کو عمران خان کی حکومت نے بڑی کامیابی سے دباہ کر رکھا گا ان لوگوں نے آتے ہی سے چھیڑنا شروع کر دیا دہشت گردوں کی کمر توڑنے کے لیے آپریشن پاکستان میں ضروری ہے لیکن اگر افغانستان میں آپ جا کر سرجیکل سٹرائکس آپریشن کریں گے تو پھر وہ آگے سے کیا کریں گے ابھی دیکھیں نا ان کے ترجمان کا جواب ذرا سنیں پہلے وزیر داخلہ کو اس نے نام لے کا کہ ہم کوئی کرد نہیں ہیں کہ جیساں ترکی میں شام میں انہیں نشانہ بنایا جاتا ہے یہ افغانستان ہے یہاں پر بڑی بڑی طاقتوں کے قبرستان بنے ہوئے ہمارے اوپر حملے کا سوچنا بھی نہ اور پھر انہوں نے انیس سو قطر کی تصویر بھی شیئر کر دی اب یہ ہماری ناکام خرجہ پالیسی کا سب سے بڑا تھپڑ ہے کہ آپ اپنے ہمسائیوں سے جنگ کرنا چاہتے ہیں آپ دوست تو بدل سکتے ہیں ہمسائی نہیں اس لئے خاص طور پر ایسا ہمسائی ہے جس کے لئے آپ کی قربانیاں ہوں اچانک کیوں دشمن بنا آپ کا دیکھیں اشرف گانی کی حکومت تھی اس وقت بورڈر محفوظ نہیں تھا کہتے ہیں ہندوستان اور راہ مدد کر رہے ہیں لیکن آپ تو وہ نہیں ہیں پھر اب وہ کون ہے جو عمل نہیں ہونے دے رہا یہ ڈالرز کا کھیل ہے اگر برود اور آگ کا تماشا لگانے ہیں آپ نے اور ڈالر لینے ہیں تو یاد رکھیں رانہ سناولہ خواجہ اثر نواشی یہ سب لوگ بھاگ جائیں گے اس ملک میں رہنا عوام نے اور شہید فوجیوں نے ہونے باقیوں نے امریکی شہریہ دے کے نکل جانے اس لئے عقل کے ناخل لیں اس معاملے کو فامو تفہیم سے حل کریں جہاں آپریشن بنتا ہے وہاں کریں اب ذرا پاکستان کے اندرونی معاملات پر بڑی اہم جو خبریں ہیں سب سے پہلے تو مرتے کو مارنا بے دردی سے ہے دور بہت جوان مردی سے اب چونکہ جنرل باجوا آرمی چیف نہیں رہا تو حمد میر جیسے لوگ بھی کھل کر باتیں کریں جو باتیں انہیں پہلے سے پتا تھی جو باتیں ہم لوگ کرتے رہے میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ بار بار ہوتی نہیں لیکن یہ ڈنائے کرتے رہے ہزار دفعہ تو میں کہہ چکا ہوں کہ یہ معاملہ صرف اسرائیل کو تسلیم کرنے کا جنرل باجوا کا اور ہندوستان کے ساتھ تعلقات کا ہے باجوا ڈاکٹرائن کا یہ سب سے بڑا مشن یہ تھا اب حمد میر نسیم زارہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے اقرار کر رہے ہیں کہ ان کی میٹنگ میں کس طرح جنرل باجوا اسرائیل کے ساتھ تعلقات پر بات کرتے ہیں کہ وہ کس طرح چاہتے تھے کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات قائم ہو آج ہندوستان جو بورڈر کے مزائل لگا رہا ہے تو عمران خان کے ساتھ مین کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کیونکہ عمران خان ڈیوس میں یہ بات انٹرنیشنل لیول پر کہہ چکا تھا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک فلسطینیوں کا حق نہ تسلیم کیا جائے یا ہندوستان کا معاملہ بھی کشمیر کا لیکن جنرل باجوا یہ دونوں چیزیں پیچھے بھول کر آگے موو وان کرنا چاہتے تھے تو اب وہ تمام معاملات سامنے آ چکے ہیں لیکن افسوس ان لوگوں پر یہ اس وقت بولتے جب بولنا چاہیے تھے لڑائی کے بعد جو مقاید ہے وہ اپنے موو پہ مارنا چاہیے اب طاقتور چلے گئے ہیں تو پیچھے سے لکیر پیر رہے ہیں بارہ یہ تو باجوا ڈاکٹرین کا خاتمہ ہوتا ہے نظر مجھے آ رہے ہیں لوگ کہہ رہے تھے جی کہ چیف آرمی سٹاف جو ابھی ہیں وہ کیوں نہیں کچھ کر رہے ہیں وہ باجوا ڈاکٹرین کیوں نہیں بدلے تو اب آہستہ آہستہ ان کے پاس جو پیغامات جا رہے ہیں اب مجھے لگتا ہے ہواوں کا رخ بدل رہا ہے باقی دلوں کے حال اللہ جانتا ہے اور مستقبل کی پیشن گوئیاں تو نجومی کرتے ہیں ہم تو حالات واقعات اور خبر اس کے فیصلے کی بنیاد پر تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اچھی خبریں دیکھیں آزم سواتی کے حوالے سے یہ بولا شیر جو تھا ڈٹا رہا کھڑا رہا ٹوٹا نہیں اختلافات کے باوجود میں نے ہمیشہ آزم سواتی کی حمایت کی جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ عدلیہ نے یہ فیصلہ اپنی مرضی سے دے دی ہے وہ بالکل غلط ہے میں آپ کو جج کی طاقت کا دو واقعات سے دو واقعات سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح اس ملک میں قانون کی کون سنتا ہے ایک دہشتگردی کے جج ابھی حالی میں موٹر وے پر چڑے تھے کافلہ تھا ان کا پولیس والوں نے روکنے کوشش کی دو کہ جی آگے دھوندے خطرناک ہے آپ کی سیفٹی کے لیے نہ جائیں جناب کو اتنا غصہ آیا دونوں کو محتل کر دیا اور ہو سکتا ہے کان بھی پکڑوا دی ہیں یہ کوئی بعیدنی لوگوں سے دوسرا واقعہ ایک بڑے پیر صاحب کا جو کہ پیروں میں بڑے امیر و کبیر پیر ہیں اور میں اس کا خود اینی شاہد عبا خدا بینک میں میں خود اپنے ہاتھ سے میری جاب میں کروڑوں ڈالرز پاؤنڈ فرنچ فرنک یوروز آتے تھے جو کرنسی آپ کو سمجھ جاتی ہے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں دنیا بھر سے پیر صاحب کے آستانے پر ججز، بوکلاس، سیاستدان، جرنیل، صحافی وہ جوتیوں والی جگہوں پر بیٹھے ہوتے ہیں ان کے بیٹے کی شادی تھی پورے شہر میں کوئی فور ویل ڈرائیو گاڑی نہیں مل رہی تھی ساری انہوں نے بکی ہی تھی اور وہ روپیہ خرچ ہوا باقی ان کی طاقت دیکھیں ذرا آپ اپنے ایک قانون کی سپریم کورٹ کے جاج ہیں سردار تارک مسعود صاحب ان کے خاندان کے بارے میں پیر صاحب کے صاحبزادے نے گستاخی کر دی جج صاحب نے غصے میں آگوں سے بند کروا دی پرچہ کرا دی بڑے فون آئے سیاستدانوں کے جرنیلوں کے ججز کے پھر پیر صاحب کو بقیدہ طور پر اخبار میں اشتہار دینا پڑا معافی نامہ دینا پڑا اور پھر لاکور پر یتیم خانے کو بھی دلوائی انہوں نے تب جا کہیں جان چھوٹی جو لوگوں سے مال لیتے تو انہیں یہاں دینا پڑا گیا اب یہ نہ سمجھیں کہ عدالت کمزور ہے اسی طرح تخار چھوٹی نہیں بھی دیکھیں آرمی چیف کو ان سے پہلے بھی بلکہ توہین کا نوٹس شام کو معافی آرمی چیف نے مانگی تھی قانون کو ہلکہ نہ لیں یہ لیکن عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس لیں خان کو پچاس پیشیوں پر مجبور کریں اور دل چائے تو پچاس روپے کے سٹام پر ارب اور روپے کے چوروں کچھ بکھان اسی ملک میں دیکھیں طاقتوار آدمی کی گاڑی میں ائرپورٹ تک چھوڑنے بھی جاتی ہے میاں صاحب کی زندگی کی زمانت بھی مانگتے رہے نا آزم سواتی کی ایلیا کی ویڈیو پھر وہ کمل شوزب ہماری اچھی بہن اس کی جالی ویڈیو اس کے بچوں کو پھر عرشد شریف کے قتل با پورا پاکستان نے خط لکھتا رہا پچیس سینٹر دو افتے روزانہ عدالت کے بار رو رو کر آزم سواتی کے لئے تجاج کرتے کہ ننگا کر کے نہ مارو یہ نہیں سنتے دیں ایک فون آیا سارے معاملات سی دے ہوئے اس لئے یہ نظمی عدالت اپنی مرضی سے فیصلے دی یہ واقعی ہواوں کا رخ بدلہ ہے اور میں یہی ثابت کرنا چاہتے دیکھیں اسلام آباد الیکشن پر الیکشن کمیشن کو کبھی نہ بلایا جاتا وہ تو پہلے ہی شطر میں مہار ہے بلدیاتی انتخابات پر سنگل بینچ کا جو فیصلہ موطل کیا گیا جنری کو دو رکنی بینچ کا تحریک انصاف اور جماعت اسلامی دونوں کو نوٹس دیا گیا آئے ہیں آپ یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے میں اسی لئے بار بار ہواوں کی بات کر رہا ہوں کہ نواز شریف جو الیکشن سے بھاگ رہا تھا کہ الیکشن کو ہونا ہی نہیں اچانک آپ فیصلہ بھی کر رہے ہیں کہ پنجاب میں ٹک ٹو کی تقسیم فیرستیں تنظیم سازی اصلی والی تنظیم سازی اجلاس شروع اب ان کی کوشش یہی ہے کہ ہر صورت میں اب کریں گے کہ عوام کو ریلیف دیں تاکہ نواز شریف کی آنے کے لیے واپسی کے لیے میدان بنائیں اصل مقابلہ جو الیکشنز میں وہ عمران خان اور نواز شریف کا ہے باقی لوگ تو ویسے تین تیر ہیں عمران خان کا بیانیاں عوام میں جڑ پکڑ چکا ہے اب یہ اکمت عملی بنا رہے ہیں پہلے ریلیف کے نام پہ گیم کھیلیں گے لیکن مسئلہ ان کے لیے یہ ہے کہ ریلیف کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے اس کے لیے پھر ایک جنگ شروع کی جائیں پھر اس جنگ میں سے ڈالر آئیں ان ڈالروں سے روٹی کو سستہ کیا جائیں اور پھر روٹی کی مدد سے ووٹ لے کر اس ووٹ کو پھر عزت کے لیے پھر اپنا ڈووس ہے یہ ایک مقروض دھندا جو ہے نا ان کا وشش سرکل وہ چلتا رہے اسی طرح کا دھندا ہوتا ہے اور جب چوروں میں پھر لڑائیاں بھی ہوتی ہیں اکثر و بیشتر اور اکثر لڑائی مال کے بٹوارے پر ہوتی ہیں اب پیپلز پارٹی اور اس وقت ایمکیم کے درمیان جو بٹوارے پر لڑائی ہیں کراچی اور اہدر آبادی کیسے تقسیم کیا جائے کہ اس کے حصے میں کیا ہے پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ یہ الیکشن کروائیں ہم جدھر ہیں پرانے ہم وہی گھیر لیں لیکن ایمکیم کہتی ہے نہیں انتخابات میں بڑا مسئلہ ہے آپ کو بتا ہے مردم شماری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے عبادی کے حساب سے بانٹیوں سے وہ نہیں کروانے دیں اب شہباز شریف رانہ سنولو اور یاد صادق موج کے صلح صلح اب ظاہر ہے مل کر دیکھیں اکیلے کے لئے کھائیں گے تو کتنا کھائیں گے مل کر کھائیں گے تو ستر فیصد کراچی پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے ایرام سے کھائیں گے بیٹھ کر اس طرح کے معاملات میں ہمیشہ ایسی ہوتی ہے بانٹ کر کھائیں آپس میں چوری کا مال ہے نا دادا جی کی فاتحہ یہیں پڑھنی ہے معیشت ان سے سنبھالی نہیں جاتی معیشت کے میدان میں ڈالر اور پیاز آپس میں لڑنے ہیں اسے کھل کے دونوں دو سو پنتالیس میں کھڑے ہو گئے آڑ گئے میڈیا پر کنجاج سخت کرنے کی بات اسی لئے اکانومی پر بات نہ کریں تو میرے خیال پہ سب سے پہلے یا تو سٹیٹ بینک کے گورنر کو بھی اٹھائیں جو کہتا ہے ہمارے پاس زخائر ختم ہو رہے ہیں پانچ ہر یا آٹھ رہ گئے اور شباز شریف کو اٹھائیں جو کہتا تھا آٹھا لے لوں کو کپڑے بیچ کے پھر وزیروں کو اٹھائیں جو کہتا ہے زیر کھانے کو پیسے نہیں یہ سب اکانومی کے دیوالیہ پن کی نشانیاں پہلے انہوں نے بتائیں الزام جا کے یہ سوشل میڈیا کی جو لوگ بڑا آسان ہے اب دیکھیں الزام ہی لگا ہے چار موڈلز کی ویڈیو دیکھ لیں اس پر بھی الزام لگا ہے لوگوں کا دھیان مہنگائی سے ہٹ گیا سیاست سے ہٹ گیا ملک دیوالیہ ہو گیا نہ کسی نے وہ ویڈیوز دیکھیں نہ کسی نے ثبوت دیکھے وہ شیر آیا شیر آیا پھر وہ ایک دن شیر آ کے بکریوں کو چھوڑ کے محافظ کو بھی کھا گیا اب یہ جنرل باجبہ کی جو سٹوری ہے پورے پاکستان کو پتا ہے ان جیسے اور لوگوں میں پتا ہوا یہ بھول جاتے ہیں کہ نوے فیصد شو بیس کی انڈسٹری عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے یہ کس کو نہیں پتا اور یہ بھی کس کو نہیں پتا کہ پاکستان میں ہمیشہ کوئی نے کوئی جنرل رانی اقتدار میں ایک اہم کردار ادا کرتی سب کو پتا ہے اب گندی ویڈیوز نہ تو دیکھنی چاہیے نہ پروموٹ کرنی چاہیے نہ آگے بھیجنا چاہیے یہ تو گند ہے نامی گندی ہے تو یہاں سیاستدان ہوں جرنیل ہوں صحافی ہوں سب کا کسی نہ کسی نہ کوئی نہ کوئی ماضی ضرور ہے اب تو تحریک انصاف کے صحف انہوں نے کہہ دیا کہ پروپاگنڈے سے علاقت لگا ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں تحریک انصاف کے اندر وہ کہتے ہیں سلیپر سیل ہے جو کام کا اس پہ بھی تحریک انصاف کے لوگوں کا موقف آگے ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں کوئی سلیپر سیل نہیں یہ سب ربش بکواس آپ اپنی سستی شورت کریں کرتے رہے اب اسی طرح عمران خان کے خلاف بھی آپ کو پتا آڈیوڈ ویزے لے کر وہ مساجد میں جمعہ کے خطبے سے پہلے عمران خان کی کردار کوشی کی بات چودری صاحب فرمار دے جاوے چودری حسین اکانی کو آپ سب جانتے ہیں سفیر تھے ہی امریکہ میں انہوں نے ابھی امریکہ میں عمران خان کے خلاف کیس کی بڑی مشاورت کی اپنے وقلہ سے معاملہ کے ہے شیری مزارین ایک صاف آئینہ ایک بندے کی ٹویٹس تھی پوری سیریز تھی وہ شیر کی حسین اکانی شدید ناراض پھر عمران خان کی طرح سے بار بار ان کو پتایا جائے کہ سی آئی اے کے اسلامباد میں میلے جے تھا رابرٹ گرینر دوزار اکیس میں امریکہ اور حکومت کے درمیان دوریاں ختم کرنے کے لئے سے استعمال کیا جائے اب رابرٹ گرینر کے ساتھ حسین اکانی بھی تھے بعد میں تحریک انصاف کے جو امریکہ میں اوفیشلز ہیں انہوں نے کہا جی یہ تو جنرل باجوہ کے کہنے پر ساری وردات ہو رہی ہے باجوہ صاحب نے سارا معاملہ پہلے خراب کیا عمران خان کے بارے میں پھر ڈانرل لو کو سائفر بجوہ آیا پھر باجوہ صاحب نے رجیم چینج کی اور پھر زمیر جگانے والا بابا آیا ملاقاتیں ہوں منڈیاں لگیں وہ ایشیوں کی تو اب آپ کو پتہ ہے اب حسین اکانی کہہ رہا ہے وہ تو رابرٹ گرینر کے ساتھ جو تھا وہ ایکانومی پہ اور ان چیزوں میں بات کر رہا تھا وہ لابنگ میں نہیں آتا امریکہ قانون پہ تو کہتا جی میں تو حضت حضت کے حضت کا دعویٰ کروں گا وہ بھی امریکہ میں کروں گا تو امران خان ظاہر اس پہ جواب دیں گے بڑا زبردست لیکن ہوگا وہی نوٹس ملیا وہ بھی امریکہ دا کاخنہ علیہ خان دا ہونا کہ امریکہ کے نوٹس امران خان کو کیا فکر ہو نہیں ہے معاملات لیکن اب اس وقت جو ہے نا پاکستان میں سچویشن اس طرح کی بنتی جا رہی ہے کہ نرم گوشہ دل میں آ رہا ہے کیونکہ ایکانومی کنٹرول نہیں ہو رہی دیکھیں آپ کا پیٹ اگر خالی ہونا آپ کو میں جتنی مرضی باتیں سنوں گے اچھے کھانے کے مطلق کھانا کہاں سے ملتا ہے کس طرح کس میں وائٹیمنز ہے کتنی کیلریز ہے آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا اس سے جب تک آپ کھانا کھائیں گے نہیں کوئی سمجھ آگی ہے کہ معیشت خان نے کنٹرول کی تھی ایک کام اس کے ذمہ لگایا تھا اور اس نے وقت بنا دیا جب آپ کا پیٹ بھر جائے تو پھر آپ دوسرے معاملات کو دیکھتے ہیں اس وقت معاملہ پیٹ کا لگا ہوا ہے تو یہ پیٹ کے معاملات جب لگ جائے پھر سب کو دوڑیں لگتی ہیں آپ سب جانتے ہیں بھوک کے وقت کیا حال ہوتا ہے تو اس وقت یہی حال ہوا ہوا ہے اس وقت کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ معاملات اگر سیدھے کر سکتا ہے تو وہ عمران خان ہی کرے گا اس لئے اب کوشش کی جائے گی کہ معاملات کو ٹھیک کریں لیکن ظاہر ہے بیچ میں بہت سارے ناصر ہیں جو ڈنڈی ماریں گے بیچ میں وہ ڈنڈی آپ کو بتاتے رہیں گے اب خاص حال رکھیں اور اگلی ویڈے تک کے اجازے اللہ حافظ